سیون یہ چائلڈ رول بیسیکلی ہے کہ اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں چاہے وہ یہاں پہ الیگل ہوں پیرنٹس کو دو سال کا ویزا ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو یہاں پہ ساتھ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور ان کے بچے یہاں پہ بورن ہوئے ہیں یا ان کے بچے ان کے ساتھ ہیں اور پاکستان میں بورن ہوئے ہیں اور ان کو ساتھ سال کا عرصہ یہاں پہ ہو گیا ہے رہتے ہوئے تو اس ویڈیو میں میں ان کو بتانے والی ہوں کہ کس طرح سے سیون یہ چائلڈ رول پہ آپ سیٹلمنٹ کی اپلیکیشن سبمیٹ کروا سکتے ہو تو جلدی سے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم ویڈیو کے ٹاپک کو آگے بڑھا سکیں تو جیسا کہ آپ سے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے سیون یہ چائلڈ رول پہ آپ پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپنے بچے کی پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کون کون سے ڈاکیمنٹس لگنی ہے آپ نے فائل کیسے ریڈی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے اور وہ یہاں پہ سیون جیز رہے ہیں ان کے لیے کیا رول ہے ان کے لیے کس طرح سے یہ رول انڈ ریگولیشنس اپلائی ہوں گے یہ سارا میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس کا ایک بھی پارٹ میس مت کیجئے گا کیونکہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے نہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کے بچے سات سال کے ہو گئے ہیں بلکہ ان کے لیے بھی جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور انہوں نے آگے جا کے فیوچر میں اسی رول کو پروسیس کر کے اسی رول کے پروسیس سے پی آر حاصل کرنی ہے سیٹلمنٹ کے لیے یوکے میں اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ سیون یہ چائلڈ رول بیسیکلی ہے کیا سیون یہ چائلڈ رول وہ رول ہے جب بچہ یوکے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ کونٹینیوسلی سات سال تک یوکے میں رہتا ہے کہیں بھی نہیں جاتا باہر وغیرہ کہیں نہیں جاتا کسی دوسرے کنٹری میں یا بیک ہوم میں کونٹینیوسلی سیون یہ تک یوکے میں ہی رہتا ہے تو وہ ڈریکٹ لی آٹومیٹیکلی کوالیفائی کر جاتا ہے یوکے پی آر کے لیے تو یوکے پی آر کے لیے وہ کوالیفائی جب کر جائے گا تو آپ اس کی اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں اس کے ماں باب اس کی اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں اور وہ اس کو ڈریکٹ لی پی آر یعنی پرمنٹ ریزیڈنس یوکے کی مل جائے گی میری ایک ویڈیو میں لوگوں نے کوئسینس کیے تھے کہ کیا بچے کی پی آر کے ساتھ ساتھ جو ہے پیرنٹس کو بھی پی آر مل جائے گی یہاں پہ پیرنٹس کو پی آر نہیں ملے گی ہاں پیرنٹس اس کے بچے کے ڈیپینڈنٹ کے طور پہ اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اپنی فائل سبمیٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ یہاں پہ الیگل ہوں لیگل ہوں کسی دوسرے ویزا پہ ہوں ورک پرمنٹ میں ہوں اپنا ویزا سویچ کروانا چاہتے ہوں الیگل بھی ہوں تو پیرنٹس اپنی فائل سبمیٹ کروا سکتے ہیں بچے کی فائل کے ساتھ اور بچے کا پی آر ہوگا یعنی پرمنٹ ریزننس اسے ملے گی لیکن پیرنٹس کو دو سال کا ویزا ملے گا پیرنٹس کو دو سال کا ویزا ملے گا اور وہ اس سیٹلمنٹ کے ٹریک پہ چل پڑیں گے تو جب دو سال کا ویزا ملے گا تو پیرنٹس کو یہاں پہ سات سال کے لیے لیگل رہنا بہت ضروری ہے تو جب سات سال ان کے پیرنٹس کے پورے ہو جائیں گے تب تک وہ اپنے بچے کے ڈیپینڈنٹ کے طور پہ ہی اپنی فائل کو انکریز کرتے رہیں گے اس کے ویزا کو اکسٹینڈ کرواتے رہیں گے اس طرح سے ان کا یہاں پہ لیگل ٹائم گزر جائے گا جب آپ کے بچے کو پرمنٹ ریزیڈنس مل جائے گی جب بچے کو پرمنٹ ریزیڈنس مل جائے گی تو آپ ساتھ ہی اس کا پاسپورٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں سیکنڈ کوئسٹین کی طرف کے جب پی آر کے لیے اپلائی کرنا ہے بچے کی سات سال کے روٹ پہ بچے کا اپلائی کرنا ہے تو وہ فائل کیسے ریڈی کرنی ہے اس فائل میں کون کون سے ڈاکیومنٹس لگیں گے بہت ہی اہم کوئسٹین ہے کیونکہ اس فائل کی بیس پہ ہی آپ کے بچے کا ویزا لگے گا اور اس فائل کو آپ نے کیسے ریڈی کرنا ہے کون کون سے اس میں ڈاکیومنٹس آپ نے سمیٹ کرنے ہیں تو وہ آپ یہ طرح دیکھ لیں سب سے پہلے آپ کو اپنے بچے کا فل بس سیٹیفکیٹس تھا لگانا ہوگا فل بس سیٹیفکیٹ جب آپ کا بچہ پیدا ہوا تھا یہاں پہ تو آپ کی کونسل سے آپ نے جب اس کو ریجسٹر کروایا تھا اس بچے کا نام ریجسٹر کروایا تھا اس وقت آپ کو ایک بس سیٹیفکیٹ ملا تھا ایک فل بس سیٹیفکیٹ تھا اور ایک وہ کوپیڈ بس سیٹیفکیٹ تھا آج کل وہ کوپیڈ والے نہیں مل رہے ہیں صرف فل والے مل رہے ہیں انہوں نے شاید وہ ختم کر دی ہیں کیونکہ اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تو فل برچ سیٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ نے بچے کا ساتھ لگانا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے پروف او اڈریس فار سیون یئرز جہاں پہ بچہ رہا ہے یوکے میں کہ سات سال تک کا پچھلا سارا آپ نے ریکرڈ اس کے پروف او اڈریس دینے ہیں جس میں آپ کے نام کی پیرننس کے نام کی بینک سٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں اس اڈریس کی ان کے بلز ہو سکتے ہیں کونسل ٹیکس ہو سکتا ہے elektricity گیس بجلی پانی ساروں کے بل ہو سکتے ہیں پیرننس کے نام پہ بچے کے نام پہ نہیں یہ یاد رکھیں کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے کے نام کا کا پروف او اڈریس ہم کیسے لے کے آئیں تو بچے کے نام کا پروف ایڈریس بیسیکلی پیرننس کے نام کا ہی ہوتا ہے کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ ہی بچہ رہ رہا ہوتا ہے تو تیسرا بڑا پروف جو ہے وہ آپ کا ہے تیسرا جو ڈاکیمنٹ ہوگا وہ ہے لیٹر فرام سکول آپ کا بچہ جس سکول میں جا رہا ہے اس کا لیٹر اس کے ہیڈ ٹیچر سے آپ کو لیٹر لینا پڑے گا کہ آپ کا بچہ کب سے کب تک اس سکول میں جا رہا ہے تو وہ لیٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ لیٹر آپ نے یہ تیسرا پروف ہوگا آپ کی فائل کے ساتھ تیسرا ڈاکیمنٹ ہوگا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ کو یہ ساتھ سبمیٹ کروانا ہے نیکسٹ کون سا آپ کو لیٹر چاہیے پروف چاہیے لیٹر فرام جی پی جنرل پریکیشن آپ کے پاس جی پیز ہوں گے آپ کی جو میڈیکل سینٹر ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کا بچہ ریجسٹر ہے جہاں پہ آپ لوگ ریجسٹر ہیں تو وہاں پہ جی پی کا ایک لیٹر ساتھ لگے گا جی پی وہ کچھ جی پیز تو مجھے لگتا ہے کہ فری میں ہی وہ لیٹر دے دیتے ہیں لیکن موسٹی جی پیز جو ہیں وہ آپ سے کوئی تھرٹی پاؤنڈ یا فورٹی پاؤنڈ لیں گے اس لیٹر کا تو وہ آپ کو ساتھ لے سبمیٹ کروانا پڑے گا یہ فورتھ پروف ہے یہ لازمی یعنی کہ بچے کا سکول کا لیٹر جی پی کا لیٹر بس سیٹیفکیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کا پروف آف ایڈریس جہاں پہ وہ سات سال لگاتار آپ کے ساتھ رہا ہے یہ سارے پروف جو ہیں آپ نے اس فائل کے ساتھ سبیٹ کروانے ہیں تو ایک اور بڑا پروف جو آپ کو چاہیے وہ ہے لیٹرز فرم فیملی فرنڈز کہ آپ کے بچے کے کوئی فرنڈز ہیں آپ کے فیملی فرنڈز ہیں جو آپ کے ساتھ کافی سالوں سے آپ کے ساتھ ہیں آپ کو جانتے ہیں آپ کے بچے ان کے بچوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کے لیٹر بھی وہ آپ کا پروف دیں گے کہ ان کو ہم اچھے سے جانتے ہیں تو یہ ہم ان کے فیملی فرنڈز ہیں تو ان کے لیٹر یا ان کے بچوں کے لیٹر بھی آپ کی فائل کے ساتھ سمیٹ ہوں گے اور ان کے نہ صرف لیٹر بلکہ ان کی آئی ڈیز بھی ساتھ لگیں گی جس میں ان کا پاسپورٹ ہو سکتا ہے یا ڈرائیونگ لائسنس بھی ہو سکتا ہے تو یہ سارے پروف جب آپ اپنی فائل کے ساتھ سمیٹ کروائیں گے تو اس سے یہ پروف ہو جائے گا کہ آپ کا بچہ یوکے میں ہی رہا ہے اور سات سال تک لگاتار یہاں پہ رہا ہے سکول کیا ہے جی پی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس کے فیملی فرنڈز ہیں فرنڈز ہیں تو وہ اس لائف میں بالکل مکس اپ ہو چکا ہے یہاں کی یوکے کی لائف کا ایک حصہ بن چکا ہے تو اب وہ بیک ہوم جا کے جو ہے اڈجسٹ نہیں ہو سکتا آپ نے بیسیکلی یہ پروف کرنا ہوتا ہے تو اس رہا سے آپ کے بچے کو پی آر مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان ڈاکیمنٹس کے علاوہ ایک کور لیٹر لازمی لگانا ہے جس کے اوپر آپ نے پوائنٹس کے ساتھ سارے ڈاکیمنٹس کی ڈیٹیل لگانی ہے اور جس طرح سے آپ نے پس پوائنٹ پہ اگر آپ نے بس سیٹیفکیٹ لکھا ہے تو جب وہ ہوم آفیس آپ کی فائل اوپن کرے تو پس پیج پہ یا پس نمبر پہ آپ کا بس سیٹیفکیٹ ہی ہونا چاہیے سیکنڈ نمبر پہ آپ کا ایڈریس سرڈ نمبر پہ لیٹر فرم سکول فورت نمبر پہ جی پی لیٹر فیفت نمبر پہ فیملی فرنڈز لیٹر اور ان کے پروف آف آئی ڈیز کے ساتھ تو یہ اس طرح سے آپ نے سیکوینس لی آپ نے یہ سارے ڈاکیمنٹس لگانی ہے پھر ایک اور کوئسٹین آیا تھا کہ کیا کومن ریزنز ہیں سات سال کے روٹ پہ چائلڈ روٹ پہ کیا ریجیکشنز بھی ہوتے ہیں تو اس میں ریجیکشنز ہو سکتے ہیں لیکن بیسیز پہ بہت ہی ریئرلی چانسز ہیں کہ اس میں ریجیکشن ہوتے ہیں کیونکہ بچے کا جب آپ یہ پروف سارے دے دیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں ان کے پاس پوائنٹ بچتا جس میں وہ ویزا نہ دیں یا ان کو بچے کو پی آر نہ دیں ہاں لیکن کچھ ایکسٹرا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جس میں اگر آپ کا بچہ انوالو ہوئے تو اس کی وجہ سے وہ آپ کی فائل کے آپ کے بچے کی فائل کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں جس میں نمبر ایک آ جاتا ہے کریمینل کنویشن کہ آپ کا بچہ کسی کریمینل کنویشن میں ہو کسی ایسی ایکٹیوٹیز میں انوالو ہو تو جس کی وجہ سے وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں تو دوسری ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ نے جتنی ٹوٹل فی ہے امبیسی کی فی جو پے کرنی ہوتی ہے آپ نے وہ پوری پے نہیں کی تھوڑی پے کی ہے یا پے نہیں کی تو آپ کی فائل کو وہ کنسیڈر نہیں کریں گے ریجیکشن کی تیسری وجہ آپ کا اپلیکیشن فارم ہو سکتا ہے جس کو فل کرنے میں اگر آپ غلطی کرتے ہیں یا اس میں کچھ انفرمیشن آپ کی انکوریکٹ ہے یا ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کی فائل جو ہے آپ کی اپلیکیشن جو ہے ریجیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے سارا پروسیس جس کے ذریعے آپ اپنے بچے کے سیون جیئرز چائلڈ روٹ پہ پی آر حاصل کر سکتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں ان بچوں کی طرف جو کہ یوکے میں پیدا نہیں ہوئے لیکن وہ سات سال تک جہاں پہ رہے ہیں یا پانچ سال تک جہاں پہ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا پروسیجر ہے اور کس طرح سے یہ اپلیکیشن ورک کرتی ہے اس طرح سے کس طرح سے چائلڈ روٹ پہ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو جو بچہ یوکے میں پیدا نہیں ہوا لیکن وہ سات سال یہاں پہ رہا ہے تو اس کو پی آر کی اپلیکیشن کس طرح سے ڈالنی ہے یہ اپینڈکس پرائیویٹ لائف کے اپلیکیشن اس کو بولتے ہیں وہ اپلیکیشن ڈالیں گے وہ پی آر کی اپلیکیشن ہی ہوتی ہے لیکن بچے کو پانچ سال کا ویزا ملے گا نہ کہ پی آر یوکے کی پی آر ابھی نہیں ملے گی جب وہ پانچ سال مزید یہاں پہ رہے گا یعنی کہ ٹوٹل سات سال پہلے اور اس کے بعد پانچ سال مزید رہے گا پھر اس کو پی آر ملے گی تو یہ ڈفرنٹ ہے یوکے میں پیدا ہونے والے بچے کے سات سال کا چائلڈ روٹ اور یوکے سے باہر پیدا ہونے والے بچے کے سات سال کا چائلڈ روٹ باقی ڈاکیومنٹس دونوں کے سیم ہیں جس طرح سے یوکے میں پیدا ہونے والے بچے کے ڈاکیومنٹس جیسے فائل تیار ہوگی بلکل اسی طرح سے یوکے سے باہر وہ پیدا ہونے والے بچوں کے فائل بھی اسی طرح سے ریڈی ہوگی تو مجھے امید ہے کہ میرے اس ٹاپک نے آج آپ کی بہت ساری کوئریز کو سولپ کر دیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے کومنٹ بکٹ میں کوئریز ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تو اپنی دھیر ساری دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا فی امان اللہ